زہیر عباس کا میں تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری ایک چھوٹی سی عباس کو سنٹر گورب میں تک پہنچائے اور میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کا تواری ان سے سواگت کریں جائے ہی ان کا بہرد السلام علیکم وعداب ناظرین ناظرین گرامی آپ جڑ چکے ہیں آواز اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں زہیر عباس گورسی کسی بیباس کی آواز بننا یہ بھی ایک بڑی بات کہلاتی ہے ویسے تو ہم کسی پہ بھی کوئی احسان نہیں کرتے میڈیا کا اصلی کام ہے ہی یہی کہ وہ وائس لیس وہ لوگ جن لوگوں کی آواز اوپر تک نہیں پہنچتی ہے ان لوگوں کی آواز آلہ سطح تک پہنچانی وہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہماری آواز اردو نیوز کی پوری ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی بے بے سہارا لوگ ہیں جن کی آواز آلہ سطح تک نہیں پہنچ پاتی اس آواز کو آلہ سطح تک پہنچائے جائے اور ان کا جو بھی جائز معاملہ ہو اس کا حل بھی کروایا جائے اسی طرح ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی یہ کوشش ہم نے ڈککی کوٹ کے علاقہ میں کچھ لوگوں کی ایک بڑی مشکل بنی ہوئی تھی یعنی آج کے اس وقت میں بھی یہ لوگ بجلی کی سہولیات سے محروم تھے اور پھر یہ ہم نے پوری کوشش کی اور اس کوشش کے باوجود ان لوگوں کو ان کا حق مل گیا ان کا ایک جائز معاملہ اس وقت اور بھی ہے جو دریاہ اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے یہ لوگ ایک ٹرانس فارمر اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ اس وقت موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہی پاسیبل ہو پا رہا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ بارشیہ خراب موسم میں یہ پانی کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور یہاں جان جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے انتظامیت سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جائز معاملہ ہے یہاں پہ لوگوں کا کافی آنا چانا ہے اور یہاں پہ ایک پول ہونا چاہیے یعنی ایک جولہ بریج جس کو کہتے ہیں یہ جولہ بریج یہاں ہونا چاہیے انتظامیت سے بھی ہماری گزارش ہے اور وہاں کے سرپنچ اہلکار جو ہیں اور بی ڈی سی ڈی ڈی سی وغیرہ جو بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس معاملے پر ضرور کوشش کریں اگر آپ کے پاس پاور ہے طاقت ہے تو وہ طاقت زمینی سطح پر بھی لگنی چاہیے آپ ان بیبس لوگوں کا سہارا بنیں اور اس کے بعد ان کی اس جائز مانگ کو پورا بھی کریں امید کرتے ہیں کہ انتظامیت ضرور اس معاملے پر کوشش کرے گی لگوں نے بی جی پی سرکار کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی کے لیڈران سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس معاملے پر ضرور گور کریں ان کا صاف کہنا ہے کہ بی جی پی اس وقت اقتدار میں ہے مرکز میں سرکار بی جی پی کی ہے اور بی جی پی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے علاقہ میں لوگوں کو کافی فائدہ دیا ہے اور آپ فائدہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان لوگوں کو یہ فائدہ مل رہا ہے وہیں اگر ہم بات کریں کہ یہ ٹرانسفرم اٹھا کے جہاں لوگ لے جا رہے ہیں وہاں پہ سڑک ہونی لازمی تھی لیکن نہ ہی ان گریب معصوم لوگوں کے پاس سڑک ہے نہ ہی ایک دریا کے اوپر پول ہے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار کی کامیابی کس حد تک آگے جا سکتی ہے سرکار اس وقت بنے بنائے گھروں کو تو اجاد رہی ہے لیکن کیا یہ لوگ جو مسیبت کا شکار ہو رہے ہیں اس طرف توجہ مرکوز کرنا لازمی نہیں ہے سرکار کے لیے ایک بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ سرکار کو اس معاملے پر سنوائی کرنی چاہیے نہیں تو یہ لوگ آنے والے وقت میں ضرور یاد رکھیں گے کہ سرکار نے ہمارے لیے کیا کام کیا تھا کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ بچارے صبح سے بوکھے اور اس ٹرانسفارم کی تاراش میں ہیں پردہان منطری نرید موڈی جی نے کہا تھا کہ دوہزار چودہ میں میں نے الیکشن لیڈی اور میں دوہزار بائیس تک میں ایک نیو انڈیا بدل دوں گا میں کہتا ہوں کہ ایک نیو انڈیا کیا بدلنا ہے انہوں نے کہ اتنی خستہ حالت ہے ہمارے گاؤں کی میرے پنچائے ڈھکی کوٹ وارڈ نمبر سات ویلیج پرانڈ کوٹ کے اندر ایک انیس سو اٹھانوے کا سکول بند ہے ابھی تک وہ سکول کا کوئی بھی آتا پتا نہیں ہے نمبر دو ہمارے پرانڈ کوٹ وارڈ نمبر سات کے اندر دو ٹرانسفارم سٹ چکے ہیں جس کے میں نے پرانہ منتری جیسے ہیں اور ڈی سی صاحب سے بھی یہ اپیل کی تھی تو ہمارے چودری یہ جتنے بھی منیسٹر صاحبان ہیں ان سے بھی میں نے اطلاع کی ہے پھر پہنچوں سے بھی میں نے یہی کہا کہ بھائی ہماری جو بجلی کا ایریا ہے جس میں جلدی سے جلدی بجلی مہیا کروائی جائے کیونکہ دو ٹرانسفارم جل چکے ہیں پانچ سال ہو چکے ہیں لوگوں کے بل آ رہے ہیں غریب لوگوں کے لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پھرانسفارم جل چکا ہے اور ہمارے بل آ رہے ہیں بجلی کوئی بھی نہیں ہے تاریں ہیں جو وہ زمین پر گر چکی ہیں تاروں سے بچے کھیر رہے ہیں ہمارے ایریا سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ہماری اتنی خستہ حالت ہے ضرور نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ہسپیڈل تمام کے تمام بند پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگوں کی حالے دیکھئے صبح سے بھوکہ بان ہے اور گورنمنٹ پہتی ہے سینٹر گورنمنٹ میں لیکن کسی بھی غریب عوام کا حق میں یہ گورنمنٹ نہیں جاننا چاہتی کہ دشترک رجوری کہاں ہے دشترک رجوری سے ٹرانسفارم کو اٹھا کر لاشٹ کونہ میں لیا جانا ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ چیر میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر وہ اس ایریا کا سفر کریں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ دشترک رجوری کا کونہ کہاں ہے اور دیاسٹرک سے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اس کا این